بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں آپ کو دوست عمران نے دیکھ رہا ہمارا چینل پی کے جانور ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں تو آج میں دوستوں کو بتاؤں گا کہ جانوروں کا کیسے دودھ بڑھایا جا سکتا ہے اور جانوروں کو کیسے جلدی ہیٹ میں لائے گا جو پریکٹیکلی کام مطلب کے ساتھ میں پورڈر وغیرہ کا تھیلہ لے کر آیا ہوں تو یہ میں آپ کو بتاتا چاہوئے یہ جو پورڈر والا تھیلہ آپ کے سامنے پڑھا ہے دیکھ رہے ہیں ویڈیو یہ پچیس کلو گرام والا ہے مطلب کہ ایک کلو گرام والا بھی مل جاتا ہے دو والا پانچ والا دس والا یعنی ایک کلو گرام سے لے کر چالیس کلو گرام تک والا بھی تھیلہ مل جاتا اور اس کی قیمت بھی نہیں ہے اتنی نہیں ہے سستا ہے آپ کو بتاؤں کہ جانوروں کا ہیٹ میں کیوں نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہوتی جب جانوروں میں کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہوتی تو وہ ہیٹ میں اکثر نہیں آتی جیسے ہی ان میں ہیٹ وغیر کیلشیم وغیر کی کمی پوری ہو جاتی وہ جلد سے جلد ہیٹ میں آ جاتے ہیں اسی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پورڈر لے کر رہے ہیں اور جانوروں کو کیسے موٹا تازہ بھی رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے اور جانوروں کا کیسے دودھ بڑھایا جاتا ہے ان تین کاموں کے لیے جانروں کو جب اس میں کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی وہ ہیٹ میں آ جاتی اور کیسا دودھ بڑھایا جا سکتا ہے وہ بھی بتاؤں گا یعنی دودھ بڑھانے جانروں کو ہیٹ میں جلدی لانے اور جانروں کو موٹا تاز رکھنے کے لیے پورڈر استعمال کیا ایک کلو گرام پیک میں بھی مل جاتا ہے یہ تو پچیس والا کلو گرام والا پڑا ہے تو یہ آپ کو اس کو کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ اس کی نیچے مقدار لکھی ہوگی نیچے مقدار اس کی لکھی ہوگی ابھی وہ بتاؤں گا مقدار کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا لے لینا ہے اسی یا سو گرام بڑے جانور کے لیے نیچے لکھی ہوگی مقدار اسی یا سو گرام لے لینی ہے اس کو گڑ میں مکس کر کے جانور کو دے دینی ہے یا ایک یہ طریقہ ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چارہ ہے اس کے پر تھوڑا بہت دھول دینا یعنی چارے میں تھوڑا بہت دھول دینا مکس کر دینا چاکہ جانور آسانی سے کھا لے یعنی کچھ جانور ہوتے ہیں وہ گڑ میں نہیں لیتے یعنی موں بھی پکڑنے نہیں دیتے ان کا یہی آسان طریقہ ہوتا ہے ان کو چارے میں ڈال دیں اس سے یہ ہوگا جانور جلد سے جلد ہیٹ میں پائے گا کیونکہ یہ پورڈر کیلشیم کی کمی پورا کرتا ہے اور دودھ کی مقدار بہت زیادہ جانور بڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور موٹے تازے جانور رہتے ہیں اس میں لکھا گیا کیا کیا اس میں مقدار ہے کیا کیا چیز فکس کی اس پورڈر کا نام ہے بون فاس فیٹ پورڈر کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بون فاس فیٹ ہر میڈیکل سٹور سے مل جائے گا یہ پچیس کلو والا جو تھہلہ یہ ملا ہے پچیس سو روپے کا ایک کلو والا آپ کو ڈیڑھ سو میں تقریباً ملے گا ایک سو بیس میں یہاں کچھ یعنی جتنا بڑا تھیلہ لے گا اتنا کام ہے یہ دیکھ مقدار ہے اس سے آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ ایک آپ کا جانور جلد سے جلد ہیٹ میں آئے گا موٹا تازہ رہے گا اور بہت زیادہ دودھ دے گا میں نے سو چار دوستوں کے ساتھ ایک اچھی شیئر بات کروں اور جس پورڈر کا نام ہے بون فاس فیٹ گڑھ میں ملا کر دیں اس سے یا سو کرام بڑے جانور کو یا چارے میں دول کر اس کو دے سکتے ہیں بہت آسان طریقہ سستہ طریقہ اتنا مہنگا ہی نہیں سو دوستو دعاوں میں یاد رکھا ہے ویڈیو کو لائک کرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا سو اسی ویڈیو کے ساتھ دوستوں نے زیادہ چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا بہت زیادہ پیار ملتا ہے دوستوں دعا کرتا ہوں اللہ پاکست کرونا بیماری اور موزی بیماری سے جلد سے جلد جان چھوڑا ہے تھانکس فار وچنگ اللہ حافظ